سورة ابراہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را یہ نوٹ کیجئے یہ جو چھے سورتیں آئی ہیں ان میں سے پہلی تین میں الف لام را تھا چوتھی میں الف لام را درمیان میں میم اور آگیا سورہ رات کے اندر الف لام میم را پھر یہ دو سورتیں ہیں جو الف لام را کی آ رہی ہیں سورہ ابراہیم اور سورہ حنچ را یہ وہ کتاب ہے جو اے نبی ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کے طرف یہ نوٹ کر لی تھے اندھیریں ہمیشہ میں نے ارس کیا قرآن مجید میں ظلمات جمع میں آئے گا نور واحد میں وَإِذْنِ رَبِّهِنُ اور آپ کا یہ نکالنا جو ہوگا لوگوں کو اندھیروں سے روشنی میں ان کے رب کے اِذْن سے الَا سِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَبِيدِ اور گویا کہ یہ مترادف ہے اس ہستی کے راستے کی طرف نکالنے کے جو زبردست ہے خوبیوں والا ہے ستودہ صفات ہے اپنی ذات میں خود محمود ہے اللہ اللہ لَذِي رَهُ مَا فِي سَمَا وَاتِهُ مَا فِي اللَّهِ سورہ راد میں آپ نے دیکھ لیا کہ رسولوں کا تذکرہ نہیں آیا کہیں وہ مضمون نہیں آیا اس طریق سے کہ سورہ انعام میں ہم نے دیکھا تھا وہاں تو پھر بھی حضرت ابراہیم کا تذکرہ تھا اور کچھ اور عبیاء کے نام تھے لیکن سورہ راد خالص جو ہے سورہ راد وہ اج تذکیر بے آلہ اللہ پر مشتمل تھی اس میں آپ دیکھیں گے مختلف انداز میں رسولوں کا تذکرہ ہوگا لیکن جمع کے سیدھے میں اور پھر حضرت ابراہیم کا ذکر بھی ہوگا اسی لئے یہ سورت کا نام بھی سورہ ابراہیم ہے جس کے لئے ہے جس کی ملکیت ہے ہر وہ شہ جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شہ جو زمین میں ہے وہ بڑی تباہی اور بربادی ہے اور مسئیمت کافروں کے لئے بڑے عذاب سے وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں اب یہ ذرا سول سرچنگ محقہ ہے ہر شخص ذرا اپنے گریبان میں جھاکے کہیں یہ الفاظ ہم پر تو منطبق نہیں ہو رہے ہیں ہماری الوکیشن کیا ہے وقت کی صلاحیت کی قوت کی اصل ایمبیشنز کیا ہیں ترقی کہاں کرنی ہے کس چیز کے حصول کے لئے دن رات ایک ہے بھار دور ہے خون پسینہ ایک ہے کس لئے آخرت یا دنیا اللذین یستحبون الحیات الدنیا عالد آخرہ وہ لوگ جنہوں نے پسند کر لی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں وَيَسِدُّونَ عَنْ قَبِيْرِ اللَّهِ اور وہ روکتے ہیں اردہ کے راستے سے آج بھی روکتے ہیں کوئی نوجوان ہے وہ زندگی کا رخ بنلنا چاہتا ہے اس کے والدین کہیں کہ تمہاری مت ماری گئی دماغ خراب ہوا تمہارا تم اپنے چیریئر کی فکر کرو تم اپنے مستخبی کی فکر کرو تم پروفیشن کی فکر کرو تمہیں یہ کیا دماغ میں فطور آگیا ہے کس کام میں لگ گئے یہ دنیا یوگل یَسُدُّونَ عَنْ سَبِيْرِ اللَّهِ وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے وَيَبْغُونَ هَا عَوَجَا اور اس کے اندر قدی تلاش کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ان کو بورٹ کر لے جائیں جن کاموں میں ہم نے اپنی زندگیہ انگلابی ہیں انہیں کاموں کے اندر یہ بھی لگے رہے ہیں اُلَائِقَ فِي ضَلَالِ بَعِيد یقین یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں گبتلا ہو چکے ہیں وَمَا عَرْسَلْلَامِ رَسُولِنِ اللَّهِ بِلْعِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ اللَّهُمْ اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر یہ کہ اس کی قوم کی زبان ہی میں یعنی اس کے اپاکے وہی آئی وہ اس کی قوم کی زبان میں آئی حضرتِ بوسا کو کتاب دی تو عبرانی میں دی جو کہ اس کی قوم کی زبان تھی اور کسی قوم میں جو بھی نبی آئے ہوگے وہ اس قوم ہی کے اندر ان کے لئے کوئی بھی ہدایات آئی ہوگی وہی آئی ہوگی دصیتیں آئی ہوگی ان کی زبان میں آئی ہوگی لَيُبَيِّنَ اللَّهُمْ تاکہ وہ پوری طریقے سے باتیں کرنے ان کے لئے عجنبی زبان ہو زبان کا جو ہے وہ ہجاب درمیان میں ہو تو ظاہر بات ہے کہ وہ ابلاق کہاں قد آجی ہوتا پورے طور سے بات آپ پہنچا نہیں سکتے فَيُبِيْنُ اللَّهُ مَنْ يَشَا تو اللہ تعالیٰ پھر گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے وَيَهْدِ مَنْ يَشَا اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اس میں یشا جو ہے دونوں جگہ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھی آ جائے گا اللہ گمراہ کرتا ہے جو چاہتا ہے گمراہی حافظ کرنا اور اللہ ہدایت دیتا ہے اسے جو چاہتا ہے ہدایت حافظ کرنا اور اسی طرح ہم نے بھیجا تھا موسیٰ کو بھی اپنی آیات کے ساتھ نشانیاں دے کر کہ نکالو اپنی قوم کو انہیروں سے اجالے کی طرف وَذَكِّنْهُمْ بِأَيَّا مِلَّا اور ان کو خبردار کرو انہیں نصیحت کرو انہیں یاد جہانی کرو اللہ کے دنوں کے حوالے سے آج ہمارے اس دس میں وہ امباؤ رسل کی اس طرح بھی آگئی جو کسرت سے میں استعمال کر رہا تھا اور یہ تذکیر بِأَيَّا مِلَّا اللہ کے دنوں کے حوالے سے تذکیر یہ شاہ ولی اللہ دہمی رحمت اللہ علیہ نے الفوض القبیر میں قرآن مجید کے مضامین کی تقسیم کی ہے تو ان میں سے مثلا ایک مضمون یہ ہے اَتْتَذْكِیر بِأَيَّا مِلَّا اللہ کی نعمت و قدرتوں کے حوالے سے اس کی نشانیوں کے حوالے سے یاد دہا دیں ایک اَتْتَذْكِیر بِأَيَّا مِلَّا اللہ کے دنوں کے حوالے سے خاص وہ دن جن میں اللہ تعالی کی طرف سے بڑے بڑے فیصلے جو ہیں وہ صادر ہوئے اور ذاقص ہوئے اِنَّ فِي ذَلَكَ الْاَعَيَا تِلْكُلْ لِسَبْبَارِ وِن شَكُورِ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس انسان کے لیے جو بہت صبر کرنے والا ہو اور بہت شکر کرنے والا ہو صبر اور شکور یہ دونوں جو ہیں کمپلیمنٹری ہیں کوئی تکلیف آئے ناغوار صورتحال ہو تو صبر کرے کوئی نعمت ہے خوشحالی ہے فراوانی ہے آسان ہے آرام ہے تو پھر اس پر شکر کریں تو صبر و شکر اور شکر و صبر یہ دونوں جو ہیں کمپلیمنٹری ہیں اور یہ بندہِ بومن کے لیے یہ ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی کیفیت اس کی ہر وقت ہونی چاہیے لیکن دونوں میں مبالغے کا سیدہ آیا سببار اور شکور شکور بھی مبالغے کا سیدہ ہے وہ فعول کے وزن پر وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِ اِذْ قُرُونِ عَمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْاَنْ جَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنِ اور یاد کرو جبکہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ کی ہوئی تم پر جبکہ اس نے تمہیں نجاز دی آلِ فرعون سے یَسُمُونَكُمْ سُورَ عَزَاب وہ تمہیں مبتلا کری کیے ہوئے تھے بدترین عذاب میں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِ اور تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈال دیتے زبا کر ڈال دیتے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمْ اور تمہاری بیٹیوں کو عورتوں کو زندہ رکھتے تھے وَفِيْ سَعَلِكُمْ بَلَاؤُمْ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِیمْ میرا حق مانوگے میری نعمتوں کا حق ادا کروگے تو میں اور دوں گا میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے وَلَا اِنْ کَفَرْتُمْ لیکن اگر تم کفر کروگے کفرانِ نعمت کروگے ناقدری کروگے ناشکری کروگے تو پھر اِنَّا عَزَابِ لَشَدِيد تو یقیناً پھر میرا عذاب بھی بہت سخت ہے وَقَالَ مُوسَىٰ اور موسیٰ نے یہ بھی کہا دیکھو اگر تم نہ صرف تم بلکہ جو بھی زمین میں ہیں سب کے سب کفر کریں اللہ کا سب کے سب ناشکری کریں کفر کریں فَإِنَّا عَلَغَنِيُنْ حَبِيد تب بھی اللہ جو ہے وہ تو غنی ہے اسے کسی کی احتیاج نہیں کوئی ضرورت نہیں اور حبید ہے اور وہ بہت ہی اپنی ذات میں ستودہ صفات ہیں عَلَمْ يَعْتَكُمْ لَبَعُ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ چاہ تمہارے پاس حادی گئی ہیں خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے قوم نوح وعاد وسمودا وقوم نوح اور قاد اور قوم سمود وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ اور جو ان کے بعد ہوئے لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ اور بہت سے ایسی اور قوم غطین جنہیں نہیں جانتے کوئی بھی سوائے اللہ کے جَعَاتْهُمْ رَسُلْهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر فَرَدُّوْ اَعْدِيَهُمْ فِي اَفْوَائِهِمْ تو انہوں نے اپنی امیلیاں اپنے موں میں ڈال لیں وَقَالُواْ اِنَّا كَفَرْنَا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ اور انہوں نے کہا کہ ہم تو جو کچھ تم نے دے کر گھجا گیا ہے اس پر کفر کر رہے ہیں وَإِنَّا لَفِي شَكِّمْ مِمَّا قَدْعُوْ لَنَا إِلَيْهِ مَرِیبْ اور جو چیز کی تم ہمیں بلا رہے ہو جس چیز کی طرف اس کے بارے میں ہمارے دلوں میں شکوک و شمحات ہے میں نے ارس کیا تھا کہ سورہ راد و سورہ ابراہیم یہ آپس میں جوڑے کی شکل میں ہیں ان میں بہت سے مشابہتیں ہیں اور دونوں میں آپ کو وہ آیات ملیں گی جو سورہ بقرہ کے ساتھ بڑی گہری مناسبت لکھنے والی اور مشابہت لکھنے والی یہ دونوں جو ہیں چھوٹی سورتیں ہیں چھ رکووں پر مشتمل تھی سورہ راد اور یہ سات رکووں پر مشتمل ہے سورہ ابراہیم اور ان دونوں میں وہ نسبت موجود ہے کہ سورہ راد میں رسولوں کا ذکر ایسا ہی ایک آیت میں آیا ہے کسی کا نام نہیں اس میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا سراحت کے ساتھ اور کئی آیات اور ہو رہا ہے وہ تمام رسولوں کو ایک جماعت فرض کرتے ہوئے کہ سب کے ساتھ ایک ہی سی بات ہوتی رہی ہے سب کے ساتھ معاملہ جو ہے اسی قسم کا پیش آتا رہا ہے سب نے ایک یہ دعوت دی ہے سب کے رد عمل جو تھا ان کے قوم کی طرف سے وہ بھی تقریباً ایسا ہی رہا ہے تو یہاں ایک جماعت کی حیثیت سے رسولوں کو وہ سامنے رکھ کر اور بات کی جا رہی ہے کہ جو بھی آئے رسول بینات لے کر تو لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو شک و شبہ ہے اس چیز کے بعد میں جو تم لے کر آئے ہو قالت رسولوں کہا ان سے ان کے رسولوں نے اب یہ جماعت فیغہ چلے گا اَفِ اللَّهِ شَكُنْ فَاطِرِ سَمَا وَاتِ بَنَّا تم جو شک اور شبہ کی بات کر رہا تو پہلے تو یہ بتاؤ کہ کیا اللہ کی ذات کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے کیا کوئی شک ہے اللہ کے بارے میں جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے یہ پھر وہی سرچنگ اور یہ کہ ایسی بات سے گفتگو شروع کی جائے جس کو وہ بھی مانتے ہیں رائع بات ہے کہ وہ بھی اللہ کے منکر نہیں تھے تو پہلے تو یہ کہ ہمارے اور تمہارے مابین اللہ کا ماننا یہ تو ہماری قدر مشترک ہے يَدْوَكُمْ لِيَغْفِرَلْكُمْ وہ اللہ تعالیٰ تُبھے پکار رہا ہے بلا رہا ہے تاکہ وہ تمہاری مغفرت کرے مِنْ ظُلُوبِكُمْ تمہارے گناہ بخش دے وَيُوَخِّرَكُمْ إِلَىٰ عَجَلِ الْمُسَمْحَ اور تمہیں مؤخر کرے تمہیں اور تمہاری رسی دراست کرے تمہیں محلت دے اس دنیا میں بچنے کی إِلَىٰ عَجَلِ الْمُسَمْحَ ایک وقت معین ترکی لئے قَالُو اب ان سب نے کہا ان سب کی قوموں نے ایک ہی جواب دیا اِنْ اَنْ تُمِ اللَّا بَشَرُوا مِسْلُونَا نہیں ہے آپ لوگ مگر ہماری ہی طرح کے انسان تُرِیدُونَا اَنْ تَحْدُونَا اَمَّا قَانَ يَعْبُدُوا عَبَاؤُونَا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ روک دے ہمیں ان چیزوں سے جن کو پوچھتے تھے ہمارے عباؤ و اجداد فَاتُونَ بِسُلْطَانِ مُبِينَ تو لے کر آئیے کوئی کھلی سند کھلی نشانی کھلا بودھا قَالَتْ لَهُمْ رَسُولُونَ کہا ان سے ان کے رسولوں نے اِنْ نَحْنُ اللَّا بَشَرُوا مِسْلُقُم نہیں ہے ہم کچھ بھی سوائے اس کے کہ تمہاری ہی طرح کے انسان ہیں وَلَا قِنَّ اللَّهِ يَبُلُّوا عَلَى مُنْ يَشَعُوا مِنْ اِوَادِهِ لیکن اللہ کا معاملہ ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے اس نے ہمیں چن لیا ہے ہمارا سیلیکشن ہوا ہے ہمیں پھر اللہ تعالی نے وہی بھیلی ہے اور ہمیں معمول کیا اس قدمت پر کہ تمہیں خبردار کریں وَمَا قَانَ لَنَا نَاسِيَكُمْ بِسُلْطَانِ اللَّهِ بِعِذْمِ اللَّهِ اور ہمارے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم تمہارے لئے اور تمہارے سامنے کوئی سلطان اور سمر پیش کر سکے کوئی دلیل لا سکے کوئی نشانی لے آئے اور اہلِ ایمان کا تو فرض یہ ہے اور طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توقل کریں وَمَا لَنَا اللَّهِ لَتَوَكَّرَ عَلَى اللَّهِ اور کیا ہوں ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ پر توقل نہ کریں ہاں وہی پوسیبل فرض کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ پر توقل نہ کریں وَقَدْ حَدَانَا سُمُلَنَا اس نے تو ہمیں اپنے راستوں کی ہدایت دی ہے ہمیں اپنے طرف آنے والے راستے وَلَنَسْبِرَنَّ عَلَى مَا عَزَيْتُمُونَا اور جو تم ہمیں ایزائیں پہنچا رہے ہو جو بھی تم کہہ رہے ہو ہم اس پر یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سبر کریں گے اس پر جو بھی تم ایزائیں پہنچا رہے ہو وَلَنَسْبِرَنَّ عَلَى مَا عَزَيْتُمُونَا وَعَلَنَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ اور اللہ تعالیٰ ہی پر تمام متوکلین کو توقف کرنا چاہیے وَقَالَلَذِينَا كَفَرُوا لِنَسْلِهِمْ وہی مقالمہ چل رہا ہے رسولوں کا ایک جماعتی شکل میں اور کہا ان لوگوں نے جو کافت ہوئے اپنے اپنے رسولوں سے اپنے اپنے زمانے میں لَنُخْرِجَنَّكُمِنَرْضِنَا ہم لازمًا نکال باہر کریں گے تمہیں اپنی زمین سے اپنے ملک سے اپنے وطن سے اَوْ لَتَعُدُنَّ فِي مِلَّتِنَا یا یہ کہ تمہیں لا بحالہ اور لازمًا لوٹنا ہوگا ہماری ملت میں ہمارے طریقے میں ہمارے دین میں فَاوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ تو ان کی جانب وحی کی ان کے رب نے لَنُخْلِقَنَّا ظَالِمِينَ کہ اب ہن ظالموں کو ہم حلاق کر دے لیں وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضِ اور پھر ہم تمہیں آباد کریں گے زمین میں یعنی جو بھی رسول بچ گئے ان کے ساتھ ہی اہلِ ایمان بچ گئے اب وہ قوم جو کاثروں کی محلال کرنی جائے گی اور پھر تمہیں ہم بسائیں گے زمین کے اندر ان کے بعد میں بعد ہی ذَعَلِقَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈڑھتے رہیں کانپتے رہیں لنفتے رہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ انہیں میرے سامنے کھڑے ہونا ہے بہاشبے کا دن ہوگا آخرت کی گھڑی ہوگی اور اس میں وہ جو عدالت اخربی ہے اس میں میرے سامنے کھڑا ہونا ہوگا ذَعَلِقَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيد اور جو میری جو وعدے سے عذاب کے جو وعدے میرے ہیں ان سے ڈرتے ہیں وَسْتَفْتَهُوا وَخَابَ كُلُ لِجَبَّارِنْ عَلِيد تو کیوں وہ فیصلہ طلب کرنے لگے یا بمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو جانا چاہیے یعنی قوموں نے کہا رسولوں سے وَخَابَ كُلُ لِجَبَّارِنْ عَلِيد اور پھر نامراد ہو کر رہ گئے وہ سب لوگ جو سرکش تھے اور زدی تھے مِنْ وَرَائِ ہی جہنم اور ابھی تو ان کے پیچھے جہنم ہے یعنی یہ کہ دنیا میں جو عذاب آیا عذاب استعصاد آیا حلاق کر دیئے گئے ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں لَا يُرَائِ لَا مَسَاقِنُوْهُن ان کے مسکرن اور محل تو باقی رہ گئے لیکن ان کے مقین جو ہے کہیں باقی نہ رہے تو ان کا حال یہ ہے کہ مِنْ وَرَائِ جَهْنم ابھی اس کے پیچھے جہنم ہے وَيُسْقَا مِمْمَائِنْ صدید اور ان کو پھر پینے کو دیا جائے گا پیت والا پانی یا تجر رہو ہوں جب شدید پیاس کی وجہ سے اسے گھونٹ لینے کی کوشش کرے گا وَلَا يَقَادُ يُسِيغُ وَهُولَ پِر اسے گلے سے نہیں اتار پائے گا حلق سے نہیں اتار پائے گا وَيَاتِهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ اور اسے ہر طرف سے موت آتی ہوئی نظر آئے گی وَمَا ہوا بِمَيِّت لیکن موت آئے گی نہیں اور اس کا سختی کا سلطہ ختم نہیں ہوگا یعنی ایک سختی وہ بھی ہوتی ہے جس میں موت راحت پہ جاتے ہیں انسان کو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے بیمار ہوتے ہیں بچارے شریف بیمار ہیں ان کے لئے تو موت ایک طرح سے راحت کا سامان بن جاتی ہے کہ ان کے موت کی سختی ختم ہوگئی لیکن جہنم وہ جیس جگہ ہے کہ جہاں موت نہیں آئے گی لا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا نہ پھر اس میں موت ہی آئے گی نہ وہ زندوں میں ہوں گے نہ مردوں میں ہوں گے بلکہ یہ ہے کہ وہ عذاب کی سختی مسلسل جھیل میں ہوگی وَمِنْ وَلَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظ اور اس کے بعد یعنی عذاب کے اندر سختی ہوتی جنی جائے گی درجات بہتے جنے جائیں گے شدت میں اغافہ ہوتا چلا جائے گا وَمِنْ وَلَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظ بہت سخت عذاب ہوگا مَثَلُ لَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ آمَالُهُمْ قَرَمَادِ اِشْتَبَّتْ بِهِمْ فِي يَوْمِ عَاصِف فِي يَوْمِ عَاصِف مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ آمالُهُمْ ان کی نیکھیاں ان کے آمال اس راست کے مانند ہیں قَرَمَادِ اِشْتَبَّتْ بِهِزِی جس کو کہ زوردار ہوا چلے کسی آنڈھی کے دن اور اس کو بخیر دے یہ ایک بڑا اہم مضمون ہے قرآن مجید میں تین دفعہ آیا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو مضمون ہے کہ گناہ جو ہے کبیرہ بھی ہے صغیرہ بھی ہے اور ایک جو صحیح طرح عمل ہے وہ یہ ہے کہ قبائل کا سے اجتناب وہ پہلے پختہ کیا جائے محکم کیا جائے اس کے بعد یہ ہے کہ سغائل کی طرف توجہ کی جائے ایسا نہ ہو کہ قبائل کی طرف توجہ نہ اور سغائل کے بارے میں بڑی بحث و تبہیز و چھاند بین اور اس کے بارے میں تحقیق و تفتیش اور لمبی چوڑی گفتگویں اور مناغلے ہو رہے ہیں یہ گویا کہ پرورٹڈ جو نیٹر جو ہے جو بسخ ہو جاتی ہے مذہبی لوگوں کی تو وہاں شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ سغائل کے بارے میں بہت حساس اور قبائل کے بارے میں ان کی حس جو ہے بلکہ مردہ ہو جاتی ہے اسی طرح کا معاملہ یہ ہے دنیا میں کہ برے سے برے آدمی بھی کسی نہ کسی نیکی کا سہارا دیتا ہے اپنے دل کو تفکین دینے کے لیے دل میں کچھ ہے اس کے ضمیر نام کی شہے یا وہ روح جو ہے کچھ سسکتی ہے کچھ سیختی ہے چلاتی ہے تو ہر برے سے برے قبطے کے در آپ دیکھیں کہ کسی نہ کسی نیکی کا استعمام ہوگا جس ان فروش عورتے ہیں وہ ابھی کہیں کچھ نہ کچھ نیکی کا کچھ ہواب کے پن کے کام وہ تازیوں میں نظر آ جائیں گی یا یہ کہ وہ مزاروں کے اوپر جا کر ڈھوال کھیلیں گی وہ سمجھتے ہیں یہ ہم بڑی نیکی کا کام کر رہی ہیں اسی طریقے سے جیب کترے ہیں چور ہیں ڈاکو ہیں یہ بھی کوئی نہ کوئی نیکی کا کھاتا اپنا کھوڑ کر رکھتے ہیں تاکہ یہ کہ دل کو تصنی رہے کہ ہم چاہے برے ہیں کچھ بھی ہیں یہ تو مجموری ہے پیشے میں عیب نہیں رکھئے نہ فرہات کو نام یہ تو اب ہمارا پیشہ ہے اس میں تو اب کیا کریں ہم مجموری ہے لیکن یہ ہے کہ بھارا کچھ سے کچھ نیکی کرتے ہیں یہ نیکی جو ہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں کوئی قدر نہیں کوئی بدل نہیں وہ توتل نیکی جو آیاء بر میں ہم پڑھ کر آئے ہیں لَيْسَ الْبِرَّا اَنْ تُوَلُّوا وَجُوهَكُ الْقِوَلَى الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ عَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْعَاقْرِ وَالْمَلَائِقِتِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ وَعَاتِ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَبِ الْقُرْبَا وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاتِينَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَالْسَائِلِينَ وَفِالرِّقَابِ اگر تو نیکی ہے اس رنگ کی تک تو وہ نیکی ہے اور اگر یہ شکل نہیں ہے تو پھر وہ نیکی نہیں ہے وہ تو در حقیقت نیکی کی ایک صورت ہے ایک دھوکہ ہے ایک پرے میں اس کے اعتبار سے کہا جارہا ایسے لوگ جو ہیں جب یہ آخرت میں آئیں گے تو انہیں تو یہ خیال ہوگا کہ ہم بڑی نیکیاتی ہوئی ہیں ہم نے تو یتیم خانہ کھولا ہوا تھا ہم نے بیواؤں کے لیے یا اول ہوم کھوڑے ہوئے تھے ہم نے بڑے لوگوں کے لیے بندوست کیا تھا ہم نے یہ کیا تھا ہم نے ایک شفاہ خانہ کھولا ہوا تھا وغیرہ وغیرہ لیکن وہاں جب یہ آئیں گے تو ان کی نیکیوں کے لیے ایک تمثیل ہے کہ جس طرح وہ حباب منصورہ ہو جائیں گی تو تین جگہ قرآن میں یہ تمثیل آئی ہے جنہ سے پہلا مقام یہ ہے پھر سورہ رور کے اندر بھی آئے گا اور اس کے علاوہ شاہ سورہ فرقان کے اندر آئے گا مختلف مقامات پر ہے یہ تین مقام ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی نیکیاں اس راہ کے مانند ہوں گی ہوں گی تو صحیح دکھائی تو جائیں گی یہ تمہارے عمال ہیں یہ تمہیں کیا کر کے لائے ہو لیکن ایک دوزدار ہوا چلے گی اور اس کو وہ حباب منصورہ کر دے گی وہ پوری کی پوری بکھر کر رہ جائے گی اس لے کی کہ کوئی حقیقت نہیں ہوگی اللہ کی میزان میں اس کا کوئی مدد نہیں سورہ رور میں اسے سراب سے تعبیر کیا ہے کہ ایک پیاسہ جو ہے اسے نظر آرہا پانی ہے جس اکرہا ہے لیکن یہ کہ وہ پانی نہیں ہے بلکہ وہاں پر تو یہ نیکیاں جو ہیں ان کا تذکرہ ہے ان کو کوئی مقدرت حاصل نہیں ہے کوئی قوت حاصل نہیں ہے کوئی طاقت حاصل نہیں ہے ان چیزوں میں سے کسی پر بھی جو انہوں نے کمائی تھی وہ سمجھتے تھے ہم نے بڑے خطے مرے ہوئے نیکیوں کے بڑے دیکھ کام کیے ہیں بڑے ثواب کے کام کیے ہیں خدمت خلق کے کام کیے ہیں فلاں کام کیے ہیں لیکن یہ کہ معلوم ہوگا کہ اس میں سے کوئی چیز ان کے کام آنے والی نہیں ہے ذالکہ ہوا ملال البعید اور یہی ہے در حقیقت بمراہ ہو جانا اور بہت دور کا بھٹک جانا بہت دور کا کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے آسمان و زمین حق کے ساتھ پیدا کیے ایشا یزہب کم اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے گا سب کو ہلاک کر دے گا وہ یاتے بخلق جرید اور کسی نئی مخلوق کو پیدا کر دے گا اس کی خلاقی اس کی قدرت جو ہے اور اس کی قوت تخلیق جو ہے اس کی کریئٹیو ایکٹیویٹی اور اس کا کریئٹیو پوٹنشل کسی ختم نہیں ہو گیا ہے وَمَا ذَلَكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِیزَ اور یہ اللہ تعالیٰ پر کوئی بھاری بات نہیں ہے تم سب کو ہلاک کر دے اور کوئی نئی خلق پیدا کر دے مخلوق پیدا کر دے وَبَرَضُوا لِلَّهِ جَمِيعًا اور پھر وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے سامنے کھڑے ہوں گے سب کے سب فَطَعَلَ الزُعَفَعُ لِلَّذِينَ اَسْتَقْبَرُوا تو کہیں گے وہ کمزور لوگ پشباندہ لوگ پیچھے کلنے والے لوگ جنہیں اپنے المتکبرین سے اپنے سرداروں سے جنہوں نے استقبار کیا تھا ان سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُنْ تَبَعْنَ دیکھئے ہم آپ لوگوں کے پیروکار تھے آپ کی پیچھے چلتے تھے آپ کی زندہ بات کے ہمنارے لگاتے تھے آپ کے جنہیں اٹھاتے تھے آپ ہم سے جو کہتے تھے ہم اس کو مجال آتے تھے اِنَّا كُنَّا لَكُنْ تَبَعْنَ تو ہم تو تھے آپ کے تحبی آپ کے پیروکار فَحَلْ أَلْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْهِ تو آج یہاں آپ اللہ کے عذاب میں سکھ کچھ بھی ہمارے لئے کمی کر سکتے ہیں کسی درجے میں بھی ہمارے کام آسکتے ہیں وَقَعْنَا لَوْ حَدَانَ اللَّهُ لَا حَدَائِنَاكُمْ وَقُورَا جَوَابْ دیں گے اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں ہدایت دیتے ہیں ہم خود گمراہ تھے ہم نے تمہیں بھی گمراہ کیا سَوَاُنْ عَلَيْنَا جَزَعْنَا ہم سَبَرْنَا اب ہمارے حق میں پرابر ہیں ہم جزا فضا کریں بے قراری کریں روئے چیخیں چلائیں یا سبر کریں مَارَنَا مِنْ مَحِيص اب ہمارے لئے کوئی خلاصی کی کوئی شکل نہیں گلو خلاصی کی کوئی صورت نہیں وَقَعْنَا شَيْطَان تو شیطان کہے گا لَمَّا قُوزِ اللَّهُ لَوْ جَبْ فیصلہ ہو چکے گا اہلِ جنت کے لئے فیصلہ ہو گیا کہ جنت کے لئے لے جائے جائے اور اہلِ جہنم کے لے جائے جائے گا جہنم کی طرف تو اب وہ شیطان صاحب فرمائیں گے قَعْنَا شَيْطَانُ لَمَّا قُزِ اللَّهُ وَعَادَكُمْ دیکھو لوگو اللہ نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا وعد الحق اور وہ واقعہ پادہ سچا تھا وَوَعَدتُكُمْ وَمَا نے تم سے وعدے کیے تھے فَاخْلَفْتُكُمْ میں نے ان وعدوں کی خلاف وردی کی میں ان وعدوں کو پورا نہیں کر سکا وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان لیکن میرے پاس تم پر کوئی اختیار نہیں تھا میں تم پر جبل نہیں کر سکتا تھا میں تمہیں زبدستی مرائی کی طرف نہیں لا سکتا تھا یہ اختیار مجھے اللہ نے نہیں دیا تھا اِلَّا عَلْدَوَتُكُمْ میں نے کہا کہ میں نے تمہیں پکارا دعوت دی میں نے کہا اس راستے پر آؤ بے حیائی کو اختیار کرو فلا کرو یہ کرو ویمن لب کی تحریک چلاو فلا تحریک چلاو میں نے جو بھی کیا میں نے دعوت دی فَسْتَجَبْتُمْ لِي تم نے میری دعوت کو قبول کیا فَلَا تَلُومُنِي وَلُومُواْنْفُسَكُمْ اب مجھے ملامت نہ کرو ملامت کرو اپنے آپ کو کیونکہ میرے پاس اختیار تو کوئی نہیں تھا میں نے تمہیں برغل آیا میں نے تمہیں بری راستوں کی طرف دعوت دی لیکن قبول کرنے والے تم خود تھے فِلَّا عَلْدَوَتُكُمْ فَسْتَجَبْتُمْ لِي تم نے میری دعوت قبول کی میرے پیچھے چلے فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُواْنْفُسَكُمْ اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ ملامت کرو اپنے آپ کو مَا آنَا بِمُسْرِخِكُمْ نہ میں اب تمہاری فریاد کو پہنچتا ہوں تمہاری تکلیف بے کل کمی کرا سکتا ہوں وَمَا آنتم بِمُسْرِخِی نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہوں تم بھی مجھے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتے میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا اِنِّي کَفَرْتُ بِمَا آشَرَتُمُونِ مِنْ قَبْل میں کفر کر رہا ہوں اس کا جو تم نے مجھے شریک کر دیا تھا اللہ کے ساتھ اس سے پہلے یہ تم نے غلط کام کیا تھا تم نے اللہ کو مانا ہوتا اللہ کے وعدے پر اعتبار کرتے اللہ کی دعوت پر لبیت کہی ہوتی تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا میری بات باری اللہ کی بات کو پیشے دالا اِنِّي کَفَرْتُ بِمَا آشَرَتُمُونِ مِنْ قَبْل اِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَزَابُ الْعَلِيمِ یقین ظالموں کے لئے دردناک عذاب ہے فَاُدْخِرَ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْبِی بِنْ سَاتِ النَنْحَار اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی خالدین فیہا وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش بِعِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے حکم سے تَحْيَتُهُمْ فِيهَا سَلَام ان کی گریٹنگز ہوں گی ایک دوسرے کو دعائیں دینی ہوں گی سلام کی شکل میں اَلَمْ تَرَقَيْفَ دَرَبَ اللَّهُ مَسَلًا تَلِمَتًا طَيِّبَتًا قَشَدْرَةٍ طَيِّبَتٍ اَسْلُحَا ثَابِتٌ وَفَرُوحَا فِي السَّبَاء کیا تم نے غور نہیں کیا اللہ تعالی نے کیسی بسال بیان کی ہے کلمہِ تَيِّبَا کی کلمہِ تَيِّبَا سے عام طور پر مراد یہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کا تلمہ ہے اس بھی کوئی شک نہیں افضل ذکر لا الہ الا اللہ لیکن یہ کہ کلمہِ تَيِّب سے مراد ہر اچھی بات پاک بات خیر کی بات امدہ بات جو بھی کلمہِ تَيِّب ہے جو بھی حق کی بات ہے جو بھی بلائی کی دعوت ہے اس کی مثال ہے ایک ایسے شجرہِ تَيِّبَا کی ایک ایسے درخت کی ایک بہت امدہ درخت ہے پھلدار درخت ہے اَسْلُحَ ثَابِتٌ اس کی جر جو ہے زمین میں جمیل ہوئی ہے وَفَرُوحَا فِي السَّبَاء اور اس کی شاخے جو ہیں اس کی تہنیا آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں اور یہ درخت ہر فصل میں اپنا فل لاتا ہے اپنے رب کے حکم سے عام کا درخت ہے فصل کا وقت ہے عام لگے ہوئے ہیں اور کسی تھی کا درخت ہے اس کا فل جو ہے وہ آ رہا ہے متواتر وَيَنْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلْنَّاسِ اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لئے لَعَلْ لَهُمْ يَتَذَكْتَرُونَ تاکہ وہ اس سے نصیت اخص کریں کہ نیکی کا کوئی کلام ہو نیکی کی دعوت ہو نیکی کے لئے کوئی تحریک اٹھائی جائے کوئی بھی کام کیا جائے اس کی مثال اللہ کے ہاں اس طرح کی ہے جیسے ایک بہت ہی امدہ درخت ہے اس کی جڑ بہت گہری ہے مضبوط ہے اس سے مسلسل مل رہی ہے زمین سے نمو مل رہی ہے اس کے لئے خوراک آ رہی ہے اور وہ پھیلتا جا رہا ہے آسمان میں اس کا سلسلہ نہ معلوم کہاں سے کہاں تک پہنچے گا آپ نے خیر کی دعوت دی کچھ لوگوں نے قبول کیا ان کے ذریعے سے وہ بات اور کہاں تک پہنچے گی ان سے آگے وہ اور کہاں تک پہنچے گی جہاں تک جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص نے کسی نیکی کا آغاز کیا اب وہ نیکی جب تک دنیا میں باقی رہے گی اس کے حساب میں بھی اس کا جو ہے جو ثواب درج ہوتا رہے گا اور جس نے کوئی بری شہ کا آغاز کیا کوئی غلط حرکت کوئی دسم شروع کی جب تک وہ باقی رہے گی دنیا میں تو جو بھی لوگ اس سے گناہ کمائیں گے تو اس کا گناہ اس کے حساب میں بھی ضج ہوتا رہے گا ایک درخت ہوتا ہے جھار جھکار ٹائپ وہ درخت نہیں ہوتا جھاڑیاں سی ہوتی ہیں مثال گندی بات کی ایسے ہے گندی بات ہو بری بات ہو کھل مطن خبی ستن کشہ جھرتن خبی ستن وہ ایک ایسے درخت کے مانند ہے اس طرصت من فوقت غرب جس سے زمین کے اوپن اسے اکھار لیا جائے جڑے گہری نہیں ہوتی زمین کے اندر پھیلی ہوئی تو ہے نظر بہت آ رہی ہے لیکن یہ کہ اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے کوئی ہمت نہیں ہے ما لہا من قرار اور اس کے لئے کوئی قرار نہیں ہے زمین کے اوپن جیسے چاہے اکھار لیجے کسی درخت کو اکھارنا جو ہے وہ آسان کام نہیں لیکن یہ ایسے جو ہیں جھار دھنکار جس کو اکھارنا آسان ہے کوئی ایک اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ پھیل تو جاتی ہیں یہ بری باتیں بھی پھیل جاتی ہیں اور عام ہو جاتی ہیں لوگوں کے اندر اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسرت الخبیس جو ہے وہ بھانے لگتی ہے نگاہ کو کیونکہ زیادہ ہوتی ہے وہ خواسب جو ہے اس کی اس میں اس کی کسرت جو ہے وہ اس کو لوگوں کے لئے مزین کر دیتی ہے دولت ہے چائے حرام سے کمائی گئی ہے خبیس دولت ہے لیکن اس دولت کی چمک دمک جو ہے وہ لوگوں کو متاثر کر رہی ہے لیکن اس کے لئے دباب نہیں ہے اس کی مجد سے کوئی اتمنان اور سکون آدمی کو نہیں مل سکے گا اللہ تعالیٰ مضبوط کر دیتا ہے جمع دیتا ہے اہل ایمان کو قول ثابت کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان یہ یقین ہو تو دنیا سے اندر بھی وہ شخص جمع ہوا ہوگا اس کی استقامت اس کا صبر اس کا حوصلہ اس کے اندر جو بھی بے ہم کام کرنے کی صلاحیت ہوگی اللہ تعالیٰ جمع دیتا ہے اہل ایمان کو بالقول ثابت یہی قول ثابت ہے اللہ پر آخرت پر رسول پر ایمان پھر حیات الدنیا و پھر آخرت میں ہوگا اسی طرح انہیں ثبات آخرت میں جنت میں نصیب ہوگا وَيُضِلُّ اللَّهُ ظَالِمِينَ اور ظالموں پر اللہ تعالیٰ بچلا دیتا ہے گمراہ کر دیتا ہے وَيَفَرُ اللَّهُ مَا يَشَاء اور اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے عَلَمْ تَلَيْلَّذِينَ بَدْدَلُوا نِعْمَتُ اللَّهِ كُفْرًا وَأَهَلُّ قَوْمَهُمْ دَعْلَ الْبَوَارِ کیا تم نے دیکھا نہیں غوض نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا کفر سے اللہ نے انہیں ہدایت دی اللہ نے جیمت دی انہوں نے ہدایت ہاتھ سے دی اور ظلالت خرید دی کفر اختیار کر دیا اللہ نے رسول بھیجا اتنا بڑا انام کیا اس پر اپنی کتاب نادوی کی اور یہ بدبخت اس کا کفر کر رہے ہیں اللہ کے اس انام سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں وَأَلُّوا قَوْمَهُمْ دَعْلَوَوَارِ اور انہوں نے اپنی قوم کو لا اتارہ تباہی کے گھر میں جیسے ہم نے پہا تھا کہ وہ فرعون جو ہے وہ اپنی قوم کا جلوس لے کر آئے گا اور سب سے آگے آگے وہ چلتا ہوا ہوگا اور سب کو لاکت جہنم کے گھاٹ پر آکے اتار دے گا اسی طریقے سے یہ لوگ جو ہیں لیڈر لوگ وہ غلط راستوں پر چلتے ہیں اور اپنے اپنے عوام کو اپنے متنبعین کو وہ لے جا کر جو ہیں وہ تحنا کر کے گھر پہ جاں اتارتے ہیں جہنم وہ دعوال بوار تباہی کا گھر کیا ہے جہنم ہے یسلونہ جس میں وہ داخل ہوں گے وَبِسَ الْقِرَار اور وہ بہت بری جگہ ہے جائے قرار ہونے کے اعتبار سے وَجَعَلُوا لِلَّهِ اَنْدَادًا لِيُضِلُّوا اَنْ سَبِيلِهِ اور لوگ نے اللہ کے مدد مقابل تحرا دیئے ہیں تاکہ وہ گبرا کریں مقابل کو اور اس میں اس حد تک باریک بھی نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاحب نے ایسے ہی اپنی بغیر یعنی یہ نہیں تھا کہ جان بوجھ کر حضور کو برابر کرنا چاہا اللہ کے لیکن ایک محاورے کے انداز میں کہہ دیا مَاشَا اللَّهُ وَمَا شَيْتَا جو اللہ چاہے اور آپ چاہے آپ نے فرمایا جَعَلْتَنِي اِذْنِ اللَّهِ بِالْضِل کیا تم نے مجھے اللہ کا مدد مقابل بنا دیا مشیط صرف اسی کی ہے ہاں اس کی مشیط کے تحت کوئی بیری خواہش پوری کر دے اللہ تعالیٰ لیکن اس کی مشیط سے ہوگا اِذْنِ اس کا ہے کسی اور کا اختیار نہیں ہے تو جن لوگوں نے اللہ کے لیے انداد مقرر کر دیئے ہیں زد اور ند مدد مقابل لَيُضِلُّوا اَن سَمِيْلِهِ تاکہ بہکائیں لوگوں کو اس کے راستے سے یہ جھوٹے معبودوں کا انہوں نے ڈھونگ لچایا ہے تاکہ اگہ کی بندگی سے ان کو بچلا سکے فُلْتَوَقْ تَعُو کہیے اچھا بہلو بچلو سازو سامان سے فائدہ اٹھالو دنیا کی زندگی میں جو مزے اڑانے ہیں اڑالو فَإِنَّ مَسِيْرَكُمِ الْعَدْدَاقْ پھر تمہارا جو ہے لوٹنا وہ تو آگ ہی کی طرف ہے جانا ہے تمہیں آگ کے اندر فُلْ لِعْبَادِ اللَّذِينَ آمَنُوا يَقُیْمُ السَّلَاةَ کہیے میرے ان بندوں سے اب دیکھئے یہاں نوٹ کیجئے فُلْ لِعْبَادِ اللَّذِينَ آمَنُوا یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا نہیں آیا براہ ناس کتاب مکی سورتوں میں میں نے کہا ہے شار سورہ حج میں ایک جگہ ہے لیکن یہ کہ اس کے بارے میں کیونکہ اختلاف ہے کہ وہ سورت مکی ہے کہ مدنی ہے وہ علیدہ حضر جب ہم گوھر کریں گے پورے مکی قرآن میں یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا استلاحاً یہ خطاب نہیں ملے گا خانہ کے اب یہاں کل عبادی اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے جو ایمان اللہ ہے یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کی بجائے اب یہ قسم اللہ تعالیٰ کی چاہ حکمت ہے جو بات دن سن میں آئی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی تھی یہ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا امت کے لیے خطاب ہے اور امت کی حیثیت جو بنی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی وہ ہوئی ہے مدینے میں آ کر جبکہ ایک امت کی شکل انہوں نے اختیار کی اور تحویل قبلہ کے ذریعے سے یہ کوئی مستقیق امت ہونا ان کا اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا اور یہ کہ اس مقام سے جس پر کہ یہود فائز گئے دو ہزار برس اب ان کو وہاں سے معدول کر کے اب اس امت کو وہاں پر نصد کیا جا رہا ہے اس کے بعد سے یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اور اس میں اہلِ ایمان بھی اور منافق بھی جو بھی اسلام کا دعویٰ کریں وہ اسی خطاب کے تحت آ جائیں گے قُلْ لِعْبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اے نبی کہہ دیجئے میرے ان مندوں سے جو ایمان لائے ہیں یقیم السلاطہ وہ نماز قائم رکھیں وَيُنْفِقُوا بِمَا رَزَقْنَاهُم اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خش کرتے رہیں صدرم وعلانیتا کھلے بھی اور چھپے بھی اعلانیہ بھی اور مقفی طور پر بھی مِنْ قَبْلِ اَنْجَاتِيَا يَوْمُن اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آجائے لا بیعن فی ہے وَلَا خِلَال کہ جس میں نہ کوئی بیع ہوگی نہ کوئی لیندین سودہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی یہ آیت بہت قریب ہے وہ جو آیت سورہ بقرہ میں آیت القرصی سے پہلے ہے يَا اَيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا اَنْفِقُوا بِمَا رَزَقْنَاكُم مِنْ قَبْلِ اَنْجَاتِيَا يَوْمُن لَا بَعْن فِيهُم وَلَا خُلَّتُ وَلَا شَفَاعَ وہاں تیسری شئے کی اور کیٹیگورٹی لفی ہے وہ دن کے جس میں نہ کوئی بیعہ ہوگی نہ کوئی دوستی ہوگی اور نہ ہی کوئی شفاعت ہوگی اللہ اللہ ہی ہے وہ جس نے پیدا کیا آسمان و زمین اور اتارا آسمان سے پانی فَاخْرَجَ بِهِمْنَا سَمَرَاتِ رِزْقَلَّكُم اور پھر نکالا اس کے ذریعے سے پانی کے ذریعے سے نیووں کی شکل میں تمہارے بھی یہ رزق وَسَخَرَ لَكُمُ الْفُلْقَ لِي تَدْرِيَا فِي الْبَحْرِ بِعْمْرِهِ اور مسخر کر دیا تمہارے بھی یہ کشتی کو کہ وہ چلے سمندر میں دریا میں اس کے حکم سے وَسَخَرَ لَكُمُ الْنْحَار اور اس نے مسخر کر دیئے تمہارے لئے دریا وَهْرِيَا وَسَخَرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَبَرَ دَعَائِ بَيْن اور تمہارے لئے مسخر کر دیئے چاند کو بھی کہ وہ ایک دستور کے مطابق برابر چل رہے ہیں مسلسل چل رہے ہیں وَسَخَرَ لَكُمُ الْلَيْلَ وَالْنْحَار اور مسخر کر دیا تمہارے لئے رات کو اور دن کو اب یہ تمام چیزیں اس لئے بدوائی جا رہی ہیں کہ یہ تمام جو قوائے طبیعہ ہیں یہ عجرامِ فلکیاں ہیں ان سب کو اس کام میں اللہ نے لگا رکھا ہے کہ جس سے اس دنیا کے اندر جو حیات ہے اس کی تمام لوازم اور اس کی ضروریات پورے ہو رہے ہیں اور اس حیات کے اندر چوٹی کی حیات انسان کی ہے تو گویا کہ یہ ساری بسات ہم نے تمہارے لئے بچھائی ہے جیسے سورہ بقرہ کتنی سے نقومیں بھی آیا تھا خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْلَرْزِ جَمْئِعَا تمہارے لئے بنایا ہم نے زمین میں جو کچھ بھی ہے اور زمین کی بسات بچھانے کے لئے ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو بھی جس کو وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا تو وہ اس دھماکے کے بعد سے جو ساری گیلیکسیز بنی ہیں یہ سب آخر کا اس زمین کی تغیر اور زمین میں پھر حیات اور حیات کی بلدترین شکل حیات انسانی تو یہ ساری چیزیں تمہارے لئے مسکر کی گئی ہیں تمہاری ضروریات یہ بہم رسانی میں لگی ہوئی ہیں اور اس نے تمہیں دی ہیں وہ تمام چیزیں جو تم اس سے مانتے ہو مانتے ہو یا تم نے مانگی ہے اب اس میں بھی ایک ہے شعوری طور مانگنا مجھے پیاس لگی ہے میں نے پانی مانگا لیکن نمالوں کتنی چیزیں ہیں کہ جن کا ہمیں شعور بھی نہیں ہے ہمیں تو اب پتا چلتا ہے اس چیز کے ذریعے سلام وائٹیمن بھی ہیں اور یہ بہت ضروری تھا ہمارے لئے ہمیں کیا پتا وہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کا لکشی تھی اور ساری چیزیں ہمارے کام آ رہی تھیں اللہ تعالی نے وہ سارا جو ضروریات ہیں ہماری اس کو فرام کیا ہوا تھا یہ تو ہم جو ہیں بڑی اپنی جو تیر مار رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں ام پر کھلتا جا رہا ہے کہ اللہ نے ہماری کیا کیا ضرورت ہے کس کس طور سے پوری کیے اور کتنی لاغ چینز ہیں وہ فاؤز اور ڈیفیکٹ کی کتنے لمبی لمبی چینز ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہماری یہ ساری ضروریات پوری کر رہا ہے جن کا ہمیں شعور بھی نہیں تو تم نے چاہے مانگا ہے شعوری طور پر اور چاہے مانگا ہے اپنے وجود میں اپنے وجود کی حصیت سے سائل بن کر تم نے تمہیں چیزوں کا اللہ تعالی سے گویا کہ سوال کیا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتِ اللَّهِ لَا تَوْسُوحَا اور اگر تم اللہ تعالی کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو احسان نہیں کر سکو گے تمہارے بھی ممکن ہی نہیں ہے کہ تم گن سکو اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومُ الْكَفَّارِ یقِنَ الْإِنسَانَ جو ہے بڑا ہی ظالم ناانصاف اور بہت ہی ناشکرا ہے کفار یہ کفار نہیں ہے کافر کی جمع نہیں ہے فعال کے وضع پر کفار بہت ناشکرا مبالجِ قصیدہ وَإِسْقَالَ عِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْحَادَ الْبَلَدَ آمِنَا یہ سورہ بقرہ کا جو رکوع تھا پندر ہوا اس سے ملتا جلتا یہ مضمون آ رہا ہے اور یاد کرو جبکہ کہا تھا عبراہیم نے اے میرے رب اس گھر کو اس شہر کو مکہ کو بلدًا آمِنَا الْبَلَدَ آمِنَا اس کو بنا دے امن کی جگہ وَجْنُمْنِي وَبَنِي یَا نَعْبُدَ الْأَسْنَامِ اور بچائے رکھ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی کہ ہم بتوں کی پرستش کریں تو دنیا میں سب سے زیادہ جو بھی گمراہی رہی تھی جیسا کہ میں نے عرض کیا پری عبراہمک جتنی تاریخ ہمارے سامنے بیان ہوئی ہے حضرت عبراہیم سے پہلے کی تو گمراہی ایک ہی تھی اور وہ شرق تھا مت پرستی تھی قومِ نُوح کی بھی وہی تھی قومِ حود کی قومِ صالح کی تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی بت پرستی تھی انہوں نے بتوں کو توڑا ہے بہت بڑا بتخانہ تھا پھر وہ ستاروں کو بھی پوچھتے تھے پھر ان کے ہاں وہ سیاسی شرق بھی تھا کہ نمرود جو ہے وہ دعویٰ کرتا تھا کہ مجھے اختیار مطلق حاصل ہے جس چیز کو چاہوں میں حکم دوں جس چیز کو جائز چاہوں کروں اور جس چیز کو چاہوں ممنوع قرار دے دوں تو اس نے فرمایا وَإِسْ قَالَ عِبْرَاہِمُ رَبِّ جَعَلْ حَادَ الْبَلَدَ عَامِنَا اے رب میرے اس شہر کو ایک امن والا شہر بنا دے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّا مجھے اور میری بسر کو جس کو میں یہاں آباد کر رہا ہوں اس سے بچائے رکھ کہ ہم بتوں کی پرستش کریں رَبِّ اِنَّهُنَّ عَضْلَّ قَسِرَ مِنَ النَّاسِ فَرْوَرْدِگَار ان بتوں نے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو انسانوں کی عظیم اکثریت کو ممرہ کیا ہے فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ بِنِّي تو جو کوئی میری پیاری بھی کرے میں نے شرک سے اجتناب کیا میں نے تمام ہر نوع کے شرک سے میں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے اور جو لوگ اسی طرح میرے راستے پر چلیں کسی طرح شرک سے دور رہیں توحید کے راستے پر گامزل رہیں تو وہ تو میرے ہیں ہی مجھ میں سے ہیں ان کے ساتھ تو تیرا وہ وعدہ جو ہے وہ پورا ہوگا لیکن وَمَنْ عَسَانِ جو میری لا فرمانی کرے غلط راستے پر چلے فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيم تو تو غفور اور رحیم ہے اب یہ بھی سمجھئے کہ اپیل کی شکل میں ہے کہ گناہداروں کے لیے بھی حضرتِ عبدالِ ابراہیم اَوَّاہُ الْحَلِيم مُنِیب یہ الفارم پڑھ چکے ہیں بہتی یعنی نرم دل بہت شفیق بہت رعوف اور یہی وہ انداز ہے جو حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام میں اختیار کیا یا کریں گے وہ قیامت کے دل اِن تُعَذِبْهُم فَإِنَّهُمْ عَبَادُ فَإِنَّكَ غَفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ عَلَاكُونَ شَائِنْ قَدِير اگر تُو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں جس طرح چاہے عذاب دے تیرا اختیار مطلق ہے لیکن اگر تُو معاف کر دے تو تُو بہرحال تیرے اس اختیار کے اوپر بھی کوئی شخص نہیں ہے جو اعتراض کر سکے تجھے ہر شہر بھی قدرت اور اختیار حاصل ہے تو یہاں بھی وہی انداز ہے فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُمِنِّي وَمَنْ عَسَانِي فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَلْتُ مِنْ ذُرِّيَتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي ذَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمُ اے رب ہمارے میں نے اب یہاں ربنا آ گیا ہے اس میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت اسماعیل بھی شابیل ہو گئے ابھی تک اس میں ربے ربے کر رہا تھا رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَلْتِ مِنْ ذُرِّيَتِي میں نے اپنی اولاد اپنی نسل کی ایک شاہ کو منذر لیتی اپنی نسل کی ایک شاہ کو آباد کر دیا ہے بِوَادٍ غَيْرِ ذِي ذَرْعٍ اس وَادِیِ غَيْرِ ذِي ذَرَعٍ جہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا کوئی نباتات نہیں ہے کوئی درخت نہیں ہے کچھ نہیں ہے بلکل ایک بنجر علاقہ ہے کوئی پیداوار نہیں اِنْ دَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمُ تیرے فار گھر کے پاس تیرے محترم گھر کے پاس جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا بات صحیح یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا بنائے ہوا گھر ہے البتہ یہ کہ امتداد زمانہ سے یہ گر چکا تھا اور کچھ حیناب کی وجہ سے ساری بہ جائی تھی اس کے دیوارے صرف یہ کہ کہیں اس کی جو بنیادیں تھی وہ باقی تھی نمتی کے تعبیر کی ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے بَيْزْ يَرْفَوْ عِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ بِلَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَانْتَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ تو تیرے اس محرم اور محترم گھر کے پاس میں نے لاکر اپنی نسل کی ایک شاق کو آباد کر دیا ہے بنا لے یقیم السلام اس لیے کیا ہے تاکہ یہ نواز قائم کریں فَجْعَلْ أَفْئِدَكَمْ مِنَ النَّاسِ تَحْوِيْءِ الْاہِم تو اے اللہ آپ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو جائے لوگ آئے ان کے پاس اور ان کے حضیع پیش کریں اور ان کے ذریعے سے ان کو جو ہے رست کا بندوبست پیش ہو جائے فَجْعَلْ أَفْئِدَكَمْ مِنَ النَّاسِ تَحْوِيْءِ الْعَیِمِ تو تو اب کر دے لوگوں کے دنوں کو کہ وہ مائل ہو جائیں ان کی طرف ورزق ہوں من السمرات اور ان کو رزق بہم پہنچا میموں کا لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ تاکہ وہ شکر کر سکیں رَبَّنَا اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا ذُفِّي مَا نَعُلِم اے اللہ تو خوب جانتا ہے جو کچھ کے ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ کے ہم لاحق کرتے ہیں وَمَا يَخْفَ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَئِئِن فِي الْعَضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ اور اللہ پر تو کوئی شہ بھی مقفی نہیں رہ سکتی نہ آسمان میں نہ زمین میں الحمدللہ اللَّذِي وَحَبَ لِي عَلَى الْقِبَرِ إِسْمَائِلَ وَإِسْحَاءِ کُل شکر کُل سنع وصلہ کے لیے ہے جس نے مجھے عصا فرمائے اس بڑھاپے کے عللرغم اتنی بڑی عمر میں ستاسی برس کی عمر میں حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی ہے عَلَى الْقِبَرِ إِسْمَائِلَ اور پھر ان کے کئی سال کے بعد حضرت اسحاق کی ولادت ہوئی وَالْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي وَحَبَ لِي عَلَى الْقِبَرِ إِسْمَائِلَ وَإِسْحَاءِ مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسے میٹے دیئے اِنَّ رَبِّ لَسْمِعِيَ وَدْدُعَا یقیناً میرا پروردگار دعا کا سننے والا ہے رَبِّ جَعَلِنِي مُقِيمَ اصْفَلَا پروردگار مجھے بھی قائم کر دے نماز کے اوپر مجھے بنا دے نماز کا قائم کرنے والا یعنی مجھے توفیق دے کے نماز کا پوری طور سے قائم رکھوں وَمِن ذُرْلِيَتِ اور میری نسل میں سے بھی میری اولاد میں سے بھی جو نماز کے قائم کرنے والے ہوں رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دَعَا اور اے رب ہمارے اس دعا کو شرف قبول عطا فرماؤ رَبَّنَا فِرْلِي پروردگار بخش دے مجھے وَلِي وَالِدَيَّ اور میرے والدین کو وَلِي مُؤْمِنِينَ اور سب ایمان والوں کو جَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ جس دن کے وہ حساب قائم ہو وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلَنَ امَّا يَعْمَلُوا ظَالِمُونَ اور تم ہر جنہ سمجھو کہ اللہ تعالی غافظ ہے اس سے اخر کر رہا ہے انہیں ان کی رسی دھیری کر رہا ہے رسی دراز کر رہا ہے پہلت دے رہا ہے اِنَّمَا يَوْخِرْهُمْ لِيَوْمِنُ اس دن کے لئے تَشْخَصُ فِحِلْ اَبْسَار جس دن کے نگاہیں پتھرا جائیں گے مُحْتَعِينَ بُقْنِعِرُوا اُسِحِمْ وہ دورتے ہوئے ہوں گے اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے اوپر مُلے ہوئے ہوں گے ان کے سر لَا يَرْتَدْوَ إِلَيْهِمْ تَرْفُهُمْ ان کی نگاہیں ان کے طرف لوٹ کر نہیں آئیں گی جیسے نظریں پتھرا جاتی ہیں کسی ایک ہی جگہ پر خوف جب قیفت ہوتی ہے خوف کی تو نگاہ کسی ایک جگہ پر جب کر رہ جاتی ہے اس سے ادھر سے ادھر نہیں ہوتی وَأَفْعَدَتُهُمْ حَوَا اور ان کے دل اُڑے ہوئے ہوں گے یہ میدانِ حشر کا نقشہ ہے اس میدانِ حشر میں جو لوگوں کا حال ہوگا وہ یہ ہے مُحْتِعِمْ نوڑتے ہوئے ہوں گے مُقْنِئِ رُؤُسِهِمْ اپنے سر اوپر کو اٹھائے ہوئے ہوں گے شاید کہ اوپر سے کوئی کڑک ہو کوئی اور اس طرح کی آوازیں ہو نَا يَرْتَدْوِ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ان کی نگاہیں ان کے طرف لوٹ کر نہیں آئیں گی وَأَفْعَدَتُهُمْ حَوَا اور اے نبی خبردار کر دیجئے لوگوں کو يَوْمَ يَعْتِهِمْ الْعَضَابِ کہ جس دن وہ عذاب آئے گا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُ تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے زون کی ربی شقیات کی تھی رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ عَجَلٍ قَرِيبِ پروردگار ہمیں ذرا مؤخر کر دے کچھ تھوڑی سی محلت دے دے اس وقت کو ذرا ٹال دے اس گھڑی کو ذرا مؤخر کر دے نجب دعوتہ کا ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے لبیق کہیں گے ہم تیری دعوت کو پر لبیق کہیں گے وَنَا تَبِعِ رُسُلْ اور رسولوں کی پیر بھی کریں گے اَوَا لَمْ تَكُونُوا اَقْسَبْتُ تو کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو قسمیں کھایا کرتے تھے من قبل پہلے مَا لَكُمْ مِنْ زَوَال کہ تمہارے لئے کوئی زوال نہیں ہے ہماری حکمت حکومت ہماری سطمت ہماری طاقت ہمارا دب دبا ہمارا یہ ساز و سامان ہماری یہ جائدادیں ہماری یہ شان و شوقت اسے کہاں سے زوال آ جائے گا اَوَا لَمْ تَكُونُوا اَقْسَبْتُمْ تو قسمیں کھایا کرتے تھے من قبل پہلے مَا لَكُمْ مِنْ زَوال تمہیں کبھی زوال آئے گا ہی نہیں پس سکن تم فی مساکر لذین الظلم اور تم رہے انہی لوگوں کی انہی قوموں کے مسکنوں میں جنہوں نے ظلم کیا تھا انفسہوں وہ اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا آخر یہ جو علاقے تھے اس میں قوم عاد آباد تھی کہیں قوم سمود آباد تھی کہیں یہ قوم مدین آباد تھی کہیں یہ اور شہر تھے جن میں کہ حضرت الود کو بھیجا گیا وغیرہ وغیرہ تو تم رہے انہی بستیوں میں جنہوں نے ظلم کیا اپنے اوپر وَتَبَيِّنَا لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ اور تمہیں اچھی طرح تم پر واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا 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 سلوک ہوا ان کا ان کے ساتھ ہمارا کیا انجام ہوا ان کا وَذَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ اور ہم نے تمہارے لئے امثال بھی اور مثالیں بھی بیان کر دی تھی ان کے حالات و واقعات پوری طرح کھول کر سنا دیئے تھے فَذَكِّنْهُمْ بِأَيَّا مِ اللَّهِ جو الفاظ آ چکے ہیں اللہ کے دنوں کے حوالے سے کوئی نصیت کیجئے وَقَدْ مَقْرُوا مَقْرَحُمْ اور انہوں نے اپنی سی چالیں چلی تھی جیسے تم چالیں چل رہے ہوئے قریش تو انہوں نے بھی اپنے اپنے وقت میں چالیں چلی نوح کے قوم نوح کے سرداروں نے اور قوم آب کے سرداروں نے اور قوم سمود کے سرداروں نے چالیں چلی تھی قوم شعیب کے سرداروں نے جو کچھ کہا تھا وہ بھی تمہیں سنا دیا گیا ہے کہ اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تمہارا قسپناہ تو ہم کبھی کا تمہیں رجم کر چکے ہوتے ہیں یہی بات آج تم نے محمد سے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو کونسی کوئی نئی بات ہے جو تم نے کہی ہے وَمَقْرُوا مَقْرَحُمْ وَإِنْدَ اللَّهِ مَقْرُحُمْ اور اللہ ہی کے ہاتھ میں قبضِ خدرت میں ان کی کل چال ہے جو چالے بھی وہ چلتے ہیں اللہ تو احاطہ کیے ہوئے ہیں کوئی چال کا عبیاب نہیں ہو سکتی اس کی مرضی ہے اس کے اذن کے بغیر وَإِنْكَانَ مَقْرُحُمْ لِتَدُورَ مِنْهُ الْجِبَالِ اور واقعیتاً یہ کہ ان کا مقر ایسا نہیں ہے کہ اسے پہاڑ ٹل جائیں اللہ تعالیٰ کی مشیط جو ہے ان کے مقر سے ان کی چال سے ان کی سادش سے ان کی ریشہ دوانیوں سے اللہ تعالیٰ کی کوئی چال جو ہے تو ہر جز مت سمجھنا کہ اللہ اپنے اس وعدے کے خلاف کرے گا جو اس نے اپنے رسولوں سے کیا جہاں دیکھ رہے ہیں کہ رسول کے بجائے رسول جمع اصیغہ آ رہا ہے سارا کہ یہی داستان دہرائی گئی ہے ہر مرتبہ اور رسولوں کے ساتھ اللہ کا یہ مستقل وعدہ رہا ہے کہ بالآخر مدد تمہاری ہوگی اللہ نے تیہ کیا ہوا لکھا ہوا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے یہ تو اللہ نے تیہ کیا ہوا البتہ درمیان میں اونس بیچ آئے گی تکلیفیں آئیں گی آزمائشیں ہوں گی اور وہ سارے معاملات اسی طرح کا معاملہ جو ہے یہ اپنی جگہ ہے لیکن یہ ہے اللہ کا وعدہ پختہ یہی ہے بالآخر فتح جو ہے وہ اللہ اپنے رسولوں کو دے گا کامیاب وہ ہوں گے ان کی قومیں جنہوں نے ان کو جھٹلایا ان کے نگاہوں کے سامنے ہلاک ہوئی اور ان کا انجام جو ہے جو بھی ہوا وہ ہم تمہیں بتا چکے ہیں ان اللہ عزیز انتقام یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے انتقام لینے والا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض جس دن کے زمین زمین بدل کر کرنی جائے گی کچھ اور یہ جو قیامت کے دن جو کچھ ہونا ہے اتنے میں نے پہلے سے ہلکا اشارہ کیا ہے بعض مواقع پر زمین یہی ہوگی لیکن اس کو کھیچا جائے گا دکت الارض نکن نکا کوٹ کوٹ کر کوٹ کوٹ کر اور کھیچ کر وائز الارض مدد زمین کو کھیچا جائے گا یہی زمین جو ہے اس کو کھیچ دیا جائے گا اور اس کو بہت وسی کر دیا جائے گا اور پھر اسی کے اندر سے جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں اللہ عالم کہ اس کے اندر لعوہ موجود ہے اب بھی موجود ہے وہی ظاہر ہو جائے گا اور وہ دحلم ہوگی یہ جو کچھ بھی قصہ زمین ہے برسن زمین ہوگا تو کوئی تغیر و تبدل آ جائے گا اس نظام سماوی و ارضی کے اندر یوم تبدل الارض غیر لگ جس دن کے ہم بدل دیں گے اس زمین کو تو اس زمین کے سوا کچھ اور کچھ اور سکل ہو جائے ہوگی زمین وہی لیکن اس کی صورت یہ نہیں ہوگی و سماوات اسی طرح آسمانوں کے نظام کے اندر بھی تغیر و تبدل ہو جائے گا جیسا کہ ہم نے دیکھا فجرمیر شمس و القمر سورہ قیامہ میں آیا ہے چاند اور صورت یقجہ ہو جائیں گے یہ جو ہمارا سولر سسٹم ہے ایک کتاب حال ہی میں چند سال ہوئے لکھی ہے ایک صاحب نے جو کہ فزیسسٹ ہیں جو میکانکس آف ڈی ڈومز جے اس پر میرا پیشنف بھی ہے تو اس میں بعض چیزیں ایسے آئیں ہیں جو اس سے پہلے جس کی طرح توجہ نہیں ہوئی ہے لیکن بعض انہوں نے جو باتیں کہیں ہیں وہ قابل غور ضرور ہیں کہ اصل میں اس کائنات کے اندر کسی گیلیکسی کی یا کسی ایک حصے کی موت واقع ہو جاتی ہے پھر کسی اور حصے کے اندر اس کی زندگی کا ظہور ہو جاتا ہے تو یہ جو قیامت نہیں اس ہمارے حصے کے اندر جو بھی یہ ہمارا ہے سولر سسٹم ہے جس کا ایک فرم یہ زمین بھی ہے اس کا نظام بنل جائے گا تلپٹ ہو جائے گا اس کا نظام تبدیل ہو کر زمین کی شکل بھی کچھ اور ہو جائے گی اور اس کا جو آئیہ کا نظام ہے فلکی اس کے در بھی تبدیلی ہو جائے گی اور پھر یہ ظاہر ہو جائیں گے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو الواحد ہے القہار ہے اور یہ قرآن مجید میں بھی ہے اللہ تعالیٰ بھی آئے گا د stood اجلال فرمائے گا کیسے فرمائے گا ہم نہیں جانتے کیا اس کی شکل ہوگی یہ ہم نہیں جانتے اللہ کے ہاتھ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے اللہ کا چہرہ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے اللہ کی کرسی ہے اس کی کیا حقیقت ہے ہم نہیں جانتے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں آج سبائے دنیا تک نزول ہر شب کو ہوتا ہے اللہ کا ہمارا ایمان ہے اس پر لیکن کیسے ہوتا ہی ہم نہیں جانتے اسی طرح اللہ زمین پر آئے گا نزول فرمائے گا اور اس وقت کیسے آئے گا ہم نہیں جانتے اس وقت البتہ شاید حققت ہم پر انکشیف ہو جائے گی تو اللہ آئے گا اور جہنم بھی نکال کے باہر فریقہ بھی جائے گی اور تم دیکھو کہ مجرموں کو اس روز کہ وہ جکڑے ہوئے ہوں گے باہم ججیروں کے اندر ان کے کرتے ہوں گے گندھک کے جو ان کو کھا رہی ہوگی ان کے جسموں کو اور دھاکے لے رہی ہوگی ان کے چہروں کو آرد لیجی اللہ قل نفس ما قسمت تاکہ اللہ تعالی بدلہ دے دے ہر جی نفس کو ہر جان کو جو بھی کچھ اس نے کمایا ان اللہ صریع الحساب یقینا اللہ تعالی اللہ کو حساب دے دے میں دیر نہیں لگے گی یہ ہے لوگوں کے لئے پہنچا دینا ابلاغ بلاغ تبلیغ یہ لوگوں تک پہنچانے کے لئے پہنچانے کے ذمہ داری محمد پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کے بعد محمد کی امت پر ہے اللہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول نے پہنچا دیا انہیں اب ان کے ذمہ ہے تمام انسانوں کو پہنچانا یہ ہے پہنچا دینا لوگوں کو اور یہ کہ اس کے ذریعے سے خبردار کر دیے جائیں اس قرآن کے ذریعے سے بہی اس کے ذریعے سے یہ سورہ عنام کی آیت میں یاد کر دیجئے یہ قرآن میری جانب وحی کیا گیا ہے تاکہ میں خبردار کر دوں تمہیں بھی اس کے ذریعے سے اور جساں بھی یہ پہنچ جائے اور تاکہ وہ یہ جان لے کہ وہ تو اللہ ایک ہی الہ ہے واحد اکیلا اور تاکہ جو ہوشمند اور عقل والے لوگ ہیں وہ اس سے نصیت اخف کریں صدق اللہ العظیم یہاں یہ سورہ ابراہیم بھی ختم ہوئی بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفانی و ایاکن بالآیات والذکر الحکیم